ایک قول لے لیتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ کوئی عورت ہے ان کو ان کی دوستوں نے یہ کہا کہ آپ جوب نہیں کرتی آپ پڑھی لکھنی ہے آپ جوب کریں تو انہوں نے کہا کہ شریف کسی انسان کو جوب کی اجازت دیتی ہے جس کو بہت ضرورت ہو تو مجھے ضرورت نہیں ہے میرا حضورت کماتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ پڑھی لکھنی ہے تو پھر آپ ٹویشن پڑھائیں انہوں نے کہا کہ میں ٹویشن بھی نہیں پڑھا سکتی پھر ان کے دوستوں نے مشکلہ دیا کہ آپ ویڈیوز بنائیں لیکچرز کی اور اسے اپلوڈ کر دیں آپ سامنے بھی نہ آئیں نکاب میں بھی صرف آپ کی آواز آئے گی تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس طرح اگر کوئی عورت اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے کہ وہ سامنے نہیں آتے لیکن صرف اواز چل رہی ہے اور وہ حقیقت میں مقنی ہے کوئی فومش کلامی اس میں نہیں ہے صرف لیکچرز ہیں تو کیا وہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتی ہے اور کیا اس کی ارننگ حلال ہوگی اگلا کوئی اس سن کریں نہیں میں نے مقصد بہت شکریہ آجا بہت شکریہ میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں خاتون جوب نہیں کرتی ان کی دوستوں نے سمجھایا تم پڑھے لکھی ہو تو تم جوب کر لو انہوں نے کہا نہیں ہمارے شہر تو کماتے ہیں انہوں کا ٹیوشن پڑھا لو ٹیوشن پہ بھی گول مول سا جواب کر دی انہوں نے تاکہ ویڈیوز کے جواب کی طرف آ جاؤں اور پھر کہا کہ انہوں نے کہا اچھا ویڈیوز آپ ریکارڈ کر کے لیکچر آ رہا ہوں گی کوئی تو آپ لیکچرز وہاں ڈال دیں اور وہ آواز نہیں آئے گی صرف لیکچرز آئیں گے اور اس سے ارننگ کا کیا حکم ہے دیکھیں بلا ضرورت اپنی آواز وہاں ڈالنا اور پھر اس پہ ارننگ کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہے جتنی خواتین اس وقت کام کر رہی ہیں وہاں پر ان کا آپ دیکھ لیجئے نا آکے حال دیکھ لیجئے کہ کس قدر مطبع ہے کہ الٹی سیدھے وہ محول اچھا نہیں ہے بہرحال یوٹیوب کا محول ایک مطبع اچھے لوگوں کا محول نہیں ہے خلاصے کلام یہ کہ جو پیش کا مشورہ تھا بہت بیس تھا اپنے گھر پہ ٹیوشن پڑھائیں ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیں بچیاں آئیں ان کو پڑھائیں اس سے ارننگ ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ ان کے جاب جب کمائے شوہر جب جاب کری رہے ہیں اور کمائی رہے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ اس جگہ اس طرف نہ جائیں وہ اچھی جگہ بہرحال میں اس کو اچھی جگہ نہیں سمجھتا ہوں جو ارننگ کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں کس قدر واہیات چیزیں وہاں پڑھئی ہوئے ہیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں تو اس سے دور رہیں جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر میں حزبن کا کاروبار اتنا اچھا نہیں جا رہا تو کیا میں ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے نکل کے کام کر سکتی ہوں یا پھر عورتوں کو یہ اسلام میں ہے کہ نہیں جی صرف حزبن کا اس چیز کا وہ ہے کہ وہ ہی کمائے اور وہ ہی نکل کے کرے اگر بہت ضروری نہیں ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ساتھ ہیلپ کریں یا پھر ہمیں مطلب جو بھی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل تو نان نفقہ چونکہ شوہر کے ذمہ داری ہے اس لیے وہی گھر سے باہر نکلے گا اور کام کرے گا جب تک شوہر اتنا کما کر لا رہا ہے کہ گھر کا گزارہ بلکل آرام سے ہو رہا ہے اور انسان کی ضرورت اور حاجت پوری ہو رہی ہے ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان یا تو مر جائے گا ہلاک ہو جائے گا اس کا کوئی جسمانے اس طلف ہو جائے گا اور حاجت میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی انتہائی دشوار ہو جائے گی یعنی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں جب تک شوہر یہ چیزیں لا رہا ہے عورت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی بلکل اجازت نہیں ہے لیکن اگر کاروبار اس حد تک متاثر ہو چکا ہے کہ ضرورت کے تحت تو لا رہا ہے یعنی اتنا لا رہا ہے کہ انسان کھا پی لے اس کی جان ہلاک نہ ہو اور اس کوئی طلف نہ ہو لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تنگی ہو رہی ہے دیگر جو کپڑے وغیرہ کے مسائل ہیں بچوں کے تعلیم کے مسائلیں بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ایسی صورت میں یقیناً اگر عورت قیدات شرعیہ کا لحاظ کر کے گھر سے باہر نکلے تو وہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ مبارکہ بھی باہر جا کر کچھ کام کرتی تھی بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کسی عذر کے سبب جب کامناک فرماتے تھے تو آپ اپنی زوجہ کی کمائی پر گزارہ کرتے تھے اور خود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اجازت شدہ چیز تھی اس لئے اس میں قباہت نہیں اب وہ قیدات کیا ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ بہن اپنے شوہر کی اجازت سے باہر جائے نمبر دو اس طریقے سے باہر نکلیں کہ پردے کا لحاظ ہو بے پردے کے وغیرہ بالکل نہ ہو نمبر تین راستہ پرفتن پرامن ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ماذا اللہ عزت کو خطرہ ہو یا اور ہلاکت کا خوف ہو پہ جس جگہ وہ کام کریں وہ مقام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کے ساتھ عورت کو تنہا اختیار کرنی پڑ جائے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے وہاں جا کر جائز وہ کام کریں اور مردوں کے اگر بلفز دوسرے کسی دپارٹمنٹ میں مرد ہیں بھی تو ان سے کوئی بیجا ہنسی مذاک وغیرہ مہن نہ کریں ریزرو رہیں تو بالکل وہ ڈیوٹی کر سکتی ہیں شریعت نے اس کی اجازت ان قیودات کے ساتھ مرحمت فرمائی ہے لئے تمام تفصیل آپ ذہن میں رکھئے اور پھر اگر کوئی بہن کام کرتی ہیں تو بہرحال اس پر کوئی الزام نہیں ہے